سودی کار فائننسنگ اور اسلامی اجارہ کار فائننسنگ میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکوں کے کار اجارہ اور سودی کار فائننسنگ کا معاملہ بلکل ایک جیسا ہے۔ حقیقتاً ایسا بلکل نہیں ہے۔ یہ دونوں معاملات اپنے طریقے کار اور نویت کے لحاظ سے بلکل مختلف ہیں۔ اجارہ کیا ہے؟ اجارہ کے معنی ہے کرایا داری۔ اسلامی بینک کار اجارہ کے معاہدے میں کسٹمر کو کرائے داری کی بنیاد پر گاڑی فراہم کرتا ہے۔ آئیے اب سودی بینک اور اسلامی بینک کی کار فائننسنگ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک کانٹریکٹ پہلا فرق کانٹریکٹ کا ہے۔ کنونشنل بینک سود کی بنیاد پر گاڑی لیز پر دیتا ہے جو کئی شرع خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی بینک اجارہ کی بنیاد پر گاڑی خرید کر کسٹمر کو کرائے پر دیتا ہے۔ نمبر دو رسک آف لاؤس نقصان کی ذمہ داری سودی بینک کی رقم سے لی گئی گاڑی کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا قدرتی طور پر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کسٹمر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اس کو بینک کی انسٹالمنٹ ہر مہینے ویسے ہی بھرنی پڑتی ہے۔ جبکہ اسلامی کار اجارہ میں گاڑی کا نقصان مالک یعنی بینک کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر گاڑی استعمال کے قابل نہ رہے تو کسٹمر کو کرایا نہیں دینا پڑتا۔ نمبر تین انسٹالمنٹ یا رینڈ سودی لیزنگ کے تحت چاہے گاڑی استعمال کے لیے دستیاب ہو یا نہ ہو۔ کانٹریکٹ پر دستخط کرنے اور کسٹمر کو نقد رقم کی فراہمی کے وقت سے ہی انسٹالمنٹ قابل ادائیگی ہو جاتی ہے۔ جبکہ اسلامی بینک کے ساتھ اجارہ کے معایدے میں کرایا اس وقت قابل ادائیگی ہوتا ہے جب گاڑی استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ شریعت اس وقت تک کرایا وصول کرنے کی اجازت نہیں دیتی جب تک اساسا یعنے گاڑی کسٹمر کے حوالے نہیں کی جائے۔ نمبر چار لیٹ فی پینلٹی انسٹالمنٹ وقت پر جمع نہ کرانے کی صورت میں سودی بینک لیٹ فی پینلٹی چارج کرتا ہے جو کہ بینک کے منافع کا حصہ ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی بینک میں لیٹ فی پینلٹی نہیں ہوتی بلکہ چیارٹی لی جاتی ہے تاکہ کسٹمر وقت پر قرائے کی ادائیگی کا پابند رہے۔ اور اگر کسی وجہ سے وقت پر ادائیگی نہ ہو تو اسلامی بینک بطور ایجنٹ کے یہ چیارٹی مستحق لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ چیارٹی کی رقم اسلامی بینک کی انکم کا ہرگز حصہ نہیں بنتی۔ نمبر پانچ ایڈوانس رنٹ یا سیکیورٹی اسلامی بینک کار ایجارہ کے لیے کسٹمر سے ایڈوانس رنٹ طلب کرتا ہے جو ہر مہینے کچھ فیصد کے حساب سے مہانہ رنٹ کی مد میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ کی مدد مکمل ہونے تک پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر چھے کمپلیشن آف ٹینیور اسلامی بینک میں کرائے داری کی مدد کا تائین ضروری ہے اور کانٹریکٹ کی مدد مکمل ہونے پر ایک نئے کانٹریکٹ کے تحت اسلامی بینک وہی گاڑی کسٹمر کو گفٹ کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات کی نگرانی اسلامی بینک کا شریعہ سپروائزری بورٹ بھی کرتا ہے جو مستنت مفتی حضرات پر مشتمل ہے۔ اور اس بات کی تزدیق ہے کہ ہر کام شریعت کے اصولوں کے این مطابق ہے۔ میزان بینک موسیقی